لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک رات کا قصہ سنا تم اب تڑپ رہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہیں یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فینہو منی ومن عاصانی فینک غفور الرحیم عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فینہم عبادک و ان تغفر لہم فینک انت العزیز الحکیم دونوں انبیاء کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ چاہے تو تو عذاب دے میری امت کو اور چاہے تو تو معاف کر تو مہربان ہے میرے آپ کے نبی نے کیا کہا یا اللہ نہ میں اداہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں میں اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کو معافی کر معافی کر معافی کر کر یا نہ کر نہیں معافی کر اور اتنا روئے اتنا روئے کہ داڑی تانسوں سے تر ہوئی عرش ہل گیا اللہ نے جبریل کو بھیجا اللہ کو تو پتا ہے کیوں رو ہم تک پیغام پہنچانا تھا جبریل آئے ما یبکی کہا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہ جبریل امت کا غم چین نہیں لینے دیتا ہم اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں ہمارے ملک میں اخبار میں دے دیتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو جہدات سے فرق کر دیا جہدات سے محروم کر دیا تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے میں تو دین پڑھنا چاہتا تھا لیکن میرے باپ بہت نیک آدمی تھے سیونٹیز میں زمیدار فیملی کا بیٹا مولوی بنے یہ بہت بڑی گالی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہوا انہوں مجھے گھر سے نکال دیا تیس نومبر انیس سو بہتر ہفتے کو صبح ہو کے نو بجے یہ تو مولوی بننا ہے میرے گھاری چو نکل جاؤ ساری تصویر نقش ہے سفید کرتہ سفید زمیداروں والی چادر پہنی ہوئی اور پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی تھی مجھے دیکھتا ہی کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھاری چو نکل جاؤ یہ ماں باپ کا رویہ ہے میں تو کوئی برائی کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا اچھائی کے لیے نکلنا چاہتا تھا میرے باپ کو پسند نہیں ہے نکال دیا ہائے اور میرے نبی آنسوں سے رو رہے ہیں کن کے لیے کن کے لیے رو رہے ہیں یہ انہیں دھرتی کو نافرمانی سے بھر دیا زمین آسمان کانپ اٹھے امت کے گناہوں سے میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز نوے فیصد امت نماز چھوڑ گئی باغی ہو گئی میرے نبی نے فرمایا بعسل اتمیم مکارم الاخلاق تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں سیاری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا سیاری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آکے جمع ہو گئی میرے نبی پاکیز کی کو لے کر آئے پاکیز کی تار تار ہوئی ماں باپ کی عزت کو لے کر آئے صرف آپ کے دیس کی بات نہیں ہے ہمارے دیس میں بھی ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا رشتے سفید ہو گئے حلال حرام کی تمیز مٹ گئی جھوٹ سچ کی تمیز مٹ گئی پیسے کے پجاری بن گئے حوص کے غلام بن گئے دھن دولت کو سجدے کرنے لگے مال پہ ایمان بیچا شراب بیچو دودھ بیچو پیسہ چاہیے جھوٹ بولو سچ بولو پیسہ چاہیے حلال سے آئے حرام سے آئے تمہیں ڈالر چاہیے ہمیں روپیہ چاہیے آہا چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جزخار کچھ باقی بتاتا باغبان رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا ہم اللہ سے ملانے آئے تھے ہم ہی اللہ کے باغی بن گئے ہم اللہ کے رسول کی غلامی کا دم بھرنے آئے تھے ہم ہی باغی بن گئے ہم قرآن کو سینوں سے لگانے آئے تھے ہم انہیں قرآن کے سودے کر دیئے کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو اور میرے نبی صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں سب جنتی کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ازواجہ امہاتہم آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں لَسْسُنَّكَ أَحْدٍ مِنَ النِّسَا آپ جیسی جیسی بیویاں ہم نے آپ کو دی ہیں ان جیسی خاتون اور کائنات میں کوئی نہیں آئے گی سیدت و نساء اہل الجنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا یا علی اَتَرْضَ أَنْ يَكُونَ مَنْزِلُكَ مُقَابِلَ مَنْزِلِ فِي الْجَنَّةِ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں اِنِّي لَعَارِفُ رَجُلًا بِسْمِ ہی وَبِسْمِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ لَا يَعْتِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا قَالَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم خوش آم دے ادھر آئیں یہاں سے یہاں سے گزریں یہاں سے گزریں آٹھوں سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اِنَّهَا ذَلَ مُرْتَفِهُن شَانُهُ یہ اونچی شان والا کون ہے آپ نے کہا ابو بکر ابن عبی قحافہ یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا پھر آپ نے کہا رائے تو قصرن فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد کا میں نے پوچھا لی من ہاں دا یہ کس کا ہے مجھے کہا گیا لفتن من قریش ایک قریشی کا ہے فَذَنَنْتُوْ أَنَّهُ لِ میں سمجھا یہ میرا ہے فَذَحَبْتُ لِي أَدْخُلَهُ میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا اِنَّهُ لِعُبْنَا بِنَا الْخَطَّاب یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں تو تیرا غصہ یاد آگیا عمر کہنے لگے اَوَا عَلَيْكَ أَغَارُ یا رسول اللہ رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا عثمان اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے میرا ساتھی تو ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یا تلحت و یا زبیر اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا فِي الْجَنَّةِ وَأَنتُمَا حَوَارَيَّ فِي الْجَنَّةِ اے تلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلحہ ایک زبیر بلال بلال کیا بات ہے جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں جنت میں پہنچا دوسرے آپ نے فہم ہے جنت میں گیا میں نے قرآن کی تلاوت سنی میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہے ہیں کہا جی حارسہ بن نومان کر رہے ہیں حارسہ بن نومان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے ابھی مرا تو نہیں ابھی جنت میں تو آیا نہیں تو یہ آواز کیسی ہے آپ آٹھ دس آزار کا مجمعہ ہیں کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے اور پانچ سو کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی آواز سفر ہی نہیں کر سکتی ہر سب ان نومان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے تو حارسہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا تو فرشتوں نے کہا یا رسول آپ نے کہا وہ مدینے میں آواز جنت میں کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں ساری جنہ وہ ماں جو آج زلیل ہو رہی ہے وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں نہ کینیڈا میں نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں نہ بنگلہ دیش میں کوئی خوشنصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا اندھا کر دیا ساری دوڑ کا آخر کیا ہے میتھمیٹکس کا ایک قائدہ ہے کہ ملین انٹو زیرو کیا عدد بھائی زیرو کروڑ انٹو زیرو زیرو بلین ٹریلین انٹو زیرو زیرو میرے رب کی قسم ہی دنیا کی عزتیں شہرتیں بلندیاں دنیا کے دھن دولت بلندگیں تجارتیں ضرب موت زیرو زیرو یہ آنکھ بند ہوئی اب تارک جمیل نہیں کہا جائے گا میت کہا جائے گا ڈیڈ بوڈی کہا جائے گا کوئی مولانا نہیں کہے گا اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ میت اٹھاؤ چار پائی اٹھاؤ کبھی سنا کسی نے کہا ہو امہ جی کو اٹھاؤ بیگم صاحب کو اٹھاؤ شہزادی کو اٹھاؤ ملکہ کو اٹھاؤ میت میت منجی چاہو جی منجی چاہو جلدی کرو جی اسی دکانہ تے جامنے منجی چاہو دیر ہو گئی ہے لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں جنازے کا ٹائم تو گیارہ بجے کا تھا گیارہ بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں ساری زندگی کی عزتیں دولتیں دولت دولت بلندی پستی گمنامی ذرم موت زیرو مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے یہ سب دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے کل تو بڑی دور ہے یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں تو کیا اس پر ایمان کو بیش دوں کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں اجل موت کو کہتے ہیں موت اجل ہی نے شوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ماں کی دعا نے حارسہ کی تلاوت کو سات آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے کیا ہوا حارسہ تلاوت کر رہا ہے ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لائے ہے ماں کے پاؤنٹ ہوتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے حارسہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے بیوی کو نہیں کہتے تھے میری امہ دی روٹی پکا میری امہ دے کبھو بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پروپرٹی ہے اس میں طرح کوئی حق نہیں ہے جس کے ذمہ نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں میرے ذمہ میری ماں کی خدمت ہے میری بیوی کے ذمہ میری ماں کی خدمت نہیں ہے اللہ کے واسطے حقوق جانوں حقوق جانوں ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نا جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے آگ لگ چکی ہے آگ لگ چکی ہے بیغم یہ ماں میری ذاتی پروپرٹی ہے تم نے قریب نہیں آنا کپڑے خود دھوتے تھے تیل لگاتے تھے کنگھی کرتے تھے جومیں نکالتے تھے سالن بناتے تھے روٹی پکاتے تھے پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے نوالے توڑ 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 کو کھلاتے تھے نوالے توڑ 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 کھلاتے تھے سلا کیا ملا جنت میں آواز جا رہی ہے کس نے پہنچا آیا محمد رسول اللہ رہی آیا محمد رسول اللہ اللہ محمد اللہ